آپ کے ساتھ میں ہوں سمیر عباس اور ایسے وقت میں جب یہ کہا جا رہا ہے کہ روس اور یوکرین سے بھی بھیانک جنگ اب چھڑنے جا رہی ہے اسرائیل اور لبنان کے بیچ لبنان کی زمین سے لگاتار حضب اللہ کر رہا ہے حملے اور ایسے وقت میں لبنان میں پہنچ گئی ہے ٹی وی نائن بھارت برش کی جاواز ٹیم ہمارے سیوگی سمیت چودری اور ویڈیو جنلسٹ نشانت اس وقت وارڈ زون میں موجود ہیں اور وہاں سے پل پل کی اپ ڈیٹ سے ہمیں کرا رہے ہیں واقع پہلا ایسا چینل ہے ٹی وی نائن بھارت برش جو پہنچا ہے جنگ کے بیچ لبنان پہلے سب سے پہلے بڑی خبر آپ کو بتا دیں لبنان کے آخری گاو تک پہنچ گیا ہے ٹی وی نائن حزباللہ کا یہ گڑھ مانا جاتا ہے اور وہاں پر موجود ہیں اس وقت ٹی وی نائن بھارت برش کے ریپورٹر سمیت چودری ساؤتھ لبنان اسرائیل سیما سے اب آپ ان کی ایک ریپورٹ دیکھنے جا رہے ہیں لبنان میں اسرائیلی ٹینک تک پہنچی ہے ٹی وی نائن کی ٹیم اس سمیت ٹی وی نائن کی ٹیم پہنچی ہے لبنان کے آخری گاؤں سور میں جہاں یہ وہ آخری گاؤں ہیں جو لبنان اور اسرائیل کی جو بورڈر ہے جس کو بلو لائن بھی کہا جاتا ہے اس پہ آخری گاؤں ہیں اور اگر آپ دیکھیں پورا گاؤں جو ہے وہ خالی کرا گیا ہے پلیز ڈرائیو سلو اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی شخص ایک بھی شخص یہاں پر نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہاں پر خالی کرا دیا گیا ہے سب سے بڑی انپورٹنٹ بات ہے اگر آپ پہ سامنے دیکھ رہا ہوں یہ ہے یو این کا مین ہیڈکورٹر یعنی یہ وہ یو این کا آخری پوسٹ ہے جہاں سے اس پورے علاقے کو مونیٹر کیا جاتا ہے اگر اوپر دیکھ رہا ہوں میرے کیمرا پرسن پاڑی پہ وہ ہے اسرائیل سینہ کی پوسٹ اور بیچ میں یو این کی پوسٹ بیٹھی ہے کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ دیکھیں اگر میرے کیمرا پرسن آپ کو ایک بار دکھا کہ میں آپ کو روک کر نہیں دکھا سکتا اس لوکیشن دیکھیں اگر آپ دیکھیں یہ ہے یو این کا ہیڈکورٹر جہاں پہ چائنیز کنٹیجن جو ہے وہ لگاتار بیٹھا ہے اور میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آخر کس ہے دیکھیں اگر یو این کی پوسٹ بھی آپ کو نظر آ جائے گی سامنے اور میں آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آخری گاؤں ہیں جو اس سمیں بورڈر ایریاز میں ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم پہنچی ہے اور آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ابھی یہاں کے تازہ حالات کس طری کس ہیں یہاں سے زیادہ تر لوگ یا تو جا چکے ہیں یا پھر گھروں میں بنے بنکس یا دوسری جگہ سرکشت ہیں اور یہاں سے میں آپ کو یہاں کی ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے کیمرا پرسن آپ کو پھر دکھائیں یہ یو این کا جو پوسٹ ہے یو این کی جس میں یہاں پر حالا کی چائنیز کنٹیجنٹ ہے جو اس کی رکشہ کے لیے یہاں بیٹھا ہے یو این کے چارٹر کے دوران اور اسی کے سامنے اسرائیل کی پوسٹ بھی ہے جہاں سے لگاتار اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر لیبنان کے علاقوں میں ٹارگٹ کر رہا ہے تو دیکھا آپ نے لیبنان کے بارڈر ایریا سے ٹی وی نائن بھارت برش کی یہ ریپورٹ روس اور یوکرین سے بھی بڑا ید یہاں پر ممکن ہے یہ کہا جا رہا ہے اسرائیل اور حماس سے بھی بڑی جنگ یہاں پر ہو سکتی ہے یہ ید پورے عرب کو بارودی آگ میں جھلسانے والا ہے ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل اور لیبنان کے بیچ مہا ید کی حضب اللہ لگاتار اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے کسی بھی وقت مہا ید میں تبدیل ہو سکتی ہے یہ جنگ اور ایسے وقت میں لیبنان کے وارڈ زون میں پہنچ گئی ہے ایٹی وی نائن بھارت برش کی جاواز ٹیم ہمارے سیوگی سمیت چودری اور ویڈیو جرنلسٹ نشانت وہاں سے ایک ایک اپ ڈیٹ سے آپ کو کرا رہے ہیں واقف حملے دونوں طرف سے اس وقت جاری ہیں حضب اللہ کے گھڑ میں پہنچی ایٹی وی نائن کی ٹیم بارڈر میں حضب اللہ کی تیاری تیز نظر آ رہی ہے بارڈر علاقوں میں ہی اس وقت ٹیوی نائن کی موجودگی نئے لڑاکوں کی بھرتی میں جھٹا ہوا ہے حضب اللہ وہ حضب اللہ جو لگاتار لیبنان کی سرزمین سے حملے کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر دیکھئے ایک اور کراؤنڈ ریپورٹ ساؤتھ لیبنان میں آپ کو ایک اور چیز جو بہت دلچسپ ہے وہ دیکھنے کو ملتی ہے وہ ایسی چیزیں یعنی یہ اسرائیلی ٹانک ہے کہا جاتا ہے کہ 1982 یا پھر 2000 کے بعد جب اسرائیلی فورسز گئی تو ان کے کئی ایکیوپنٹ یا تو چھوٹ گئی یا پھر لیبنان میں ہزبورلہ نے ان سے چھین لیے اور انہی کو یہاں پر سمارک کے طور پر بنا گیا ہے ساؤتھ لیبنان میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی چیزیں خاص طور پر دیکھنے کو مل جائیں گی اور یہاں پر دیکھیں ہزبورلہ نے سائن اپنے اور اس میں کئی چیزیں منشن کی ہوئی ہیں 1982 میں جب لیبریشن ہوا تھا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیویل وار والا سیچویشن ہوا تھا جب اسرائیلی فورسز گھوس آئی تھی خاص طور پر ساؤتھ لیبنان میں تب یہاں پر جنگ ہوئی تھی اور اس سمیں یہاں سے اسرائیلی فورسز کو واپس جانا پڑا تھا کہا جاتا کہ بیرود تک پہنچ چکی تھی اور اس کے بعد اس پوری سیویل وار کے اندر کنفلٹ کے بعد لگاتا ہے یہاں پر کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی آپ کو نظر آئیں گی اس طریقے کے ٹانک ایسی چیزیں اور یہ اس لیے دکھائی گئی ہیں کیونکہ اسرائیل یہ مانتا ہے ہزبورلہ یہ مانتا ہے کہ اس نے دو بار اور کئی موقعوں پر کئی چھوٹے آپریشنٹ میں بھی اسرائیل کو پچھاڑا ہے اس کو خدیڑا ہے اور اس کو موں کی کھانی پڑی ہے اور اسی وجہ سے اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ ساؤتھ لیبنان میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں پر لوگ اس کو لے کر بہت پراؤڈ ہوتے ہیں اور خاص تو آپ پہ ہزبورلہ کی طرف سے ان سمارکوں کی فوٹو یا پھر چیزیں ہر جگہ پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اور اپنے شہیدوں کی میں آپ کو ایک بار پھر دکھاؤں تو کیامرہ میں اگر آپ دیکھیں تو کس طریقے سے جو لیبنان آرمی ہے اس کی پریزنس جو ہے ان علاقوں میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس طریقے کے علاقوں کے اندر ابھی بھی جو پریزنس ہے بہت زیادہ سٹرونگ ہے لیبنان میں ویسے تو اپنی سرکار ہے لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ لیبنان میں ہوتا وہی ہے جو ہزبورلہ چاہتا ہے کیونکہ اس کی سمانانتر سرکار چلتی ہے یہاں پر وہاں موجود ہے اس وقت ٹیوی نائن کی ٹیم ہزبورلہ نے ابھی ایک ویڈیو جاری کر اسرائیل کو سازہ دھمکی دیئے ہزبورلہ نے حملے کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل پر اٹیک کا یہ ویڈیو جاری کر کے چھتایا جا رہا ہے اسرائیل کو رافا میں الکسام برگیٹ نے کیا ہے حملہ آئی ڈی اپ جوان اور ٹینکوں کو بنایا گیا ہے نشانہ یہ دیکھئے کس طرح سے تازہ حملوں کو دیا گیا انجام اور اگلی بڑی خبر لیبنان کے وارزون سے اس وقت آ رہی ہے حزباللہ کا بناشکاری حملہ ہوا ہے اسرائیل کی الگ الگ علاقوں میں اٹیک ہوئے ہیں انٹی ٹینک مسائل سے چٹولہ میں کیا گیا ہے بڑا حملہ حزباللہ نے ایک چھاترہ واس کو بنایا ہے نشانہ حملے میں چھاترہ واس میں دیکھئے کس طرح سے بھیشن آگ لگ گئی یہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں حزباللہ نے یہاں پر بڑا حملہ انجام دیا ہے اور ایک چھاترہ واس کو یہاں پر بنایا گیا ہے نشانہ اور ابھی ابھی اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے حزباللہ نے نو جگہوں پر ایک ساتھ کیا ہے اٹیک ڈرون سے اسرائیلی ٹھکانوں کو بنایا گیا ہے نشانہ آئی ڈی اپ کے بیس پر بھی ڈرون اٹیک ہوئے حزباللہ زبردست ایکشن میں نظر آ رہا ہے اچانک سے جو حملے ہیں وہ پڑتے نظر آ رہے ہیں لبنان سے لگاتار اسرائیل کی دھرتی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل میں بڑے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے اور اسرائیل میں بڑے نقصان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں حزباللہ کے گھر میں موجود ہے ٹی وی نائن کی ٹیم اور حزباللہ کے بدلے شروع ہو گئے ہیں اسرائیل پر ڈرون برشا کی جا رہی ہے بڑی خبر آپ کو بتا دیں کس سے حملہ کیا گیا ہے حزباللہ نے اسرائیل پر حملے کیے ہیں کہاں کہاں پر یہ حملے ہوئے ہیں حزباللہ نے اب تک اسرائیل میں نو جگہوں کو نشانہ بنایا ہے سوام ڈون کا اس میں استعمال کیا گیا ہے تازہ حملوں میں اور دیکھئے کہاں کہاں حملے انجام دیئے گئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کابری بیس پر حملہ ہوا ہے الملکیہ بیس پر حملہ ہوا ہے حنیتہ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے حدب یارون بیس بھی نشانہ بنایا ہے شٹولہ ازدر میں دو گھر تباہ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ زارد بیرک کے پاس بھی اٹیک ہوا ہے کفر شعبہ بیس اور زبدین بیس یہ تمام وہ جگہیں ہیں جہاں پر تازہ حملوں کو انجام دیا گیا ہے خاص بات کیا ہے لبنان میں اسرائیلی حملے کا یہ بدلہ لیا گیا ہے اسرائیلی بومبر نے لبنان میں گرائے تھے بوم لبنان کے کئی گاؤں پر نشانہ بنایا گیا تھا اور ان پر اٹیک کیا گیا تھا اور مانا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل پر ان حملوں کے ذریعے حزباللہ نے لیا ہے بڑا بدلہ اور اگلی بڑی خبر بلیشیا گروپ کا اسرائیل پر حملہ ہوا ہے میٹرولہ میں اسرائیلی پوسٹ پر اٹیک کیا گیا پروکسی گروپ نے گائیڈڈ مسائل سے حملہ کیا یہ دیکھئے تصویریں تو لبنان کی طرف سے حملوں کا سلسلہ لگا تھا اور جھا رہی ہے اور ایسے میں ساؤتھ لبنان کے انٹیم گاؤں میں پہنچ گئی ہے ٹی وی نائن کی جاباس ٹیم حزباللہ بنکر اور مورچے بنانے میں یہاں جھٹا ہوا ہے ہتھیار بھی جمع کیے جا رہے ہیں حزباللہ کی طرف سے بڑے حملے کی کی جا رہی ہے تیاری کیسے ٹی وی نائن کے کیمرے پر جو کچھ ریکارڈ ہوا ہے وہ اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں میں اسے میں موجود ہوں ساؤتھ لبنان کے آخری گاؤں سورہ میں اور یہاں پر ایک آبی سمارک دیکھ رہے ہیں جگہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ان کے شہیدوں کو یعنی حزباللہ کی جو شہید ان کے کمانڈرز ہیں ان کو ان کی سالڈاریٹی کے لیے ان کو شردانجلی دینے کے لیے بنایا گیا اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ان کے مارٹیس یا پھر جو ان کے شہید ہیں جن کو اپنے شہید کہتے ہیں اور دیکھیں آپ کو ٹانک کے ساتھ میں ان کی فوٹو کے ساتھ میں وہ کس مشن پہ تھے اس ساری چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہے اور میرے کیمرہ پر سن نشان اور یہ ہے اگر آپ دیکھیں یہ نصر اللہ سے پہلے جو حزباللہ کی کمانڈر تھے موسووی ان کی یہ تصویریں ہیں اور یہاں پر آپ کو جگہ جگہ موسووی کی تصویریں بھی نظر آ جائیں گی اس کے علاوہ نصر اللہ کے بھی تصویر آپ کو نظر آئیں گے اور یہ پورا علاقہ جو ہے وہ اسی طریقے کے پوشٹر بینر سے آپ کو تناؤہ نظر آ جائے گا اور اگر آپ دیکھیں میرے کیمرہ پر سن آپ کو دکھائیں کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو اس علاقے کا تھوڑا سا جائزہ اور تھوڑی سی تصویر بھی دکھائے کی کس طریقے کے حالات اس سمیں یہاں پر موجود ہیں دیکھیں چیک پوشٹ ایسی بنائی گئی ہیں جگہ جگہ پر حالا کی تاکی جب بھی کوشش کی جائے یا پھر اٹاک کیا جائے اسرائیل کی طرف سے تو پھر ان کو ہی چیک پوشٹ کو یا پھر جو پوشٹ بنائی جائے اور تاکی لوگ یہاں سے موو نہ کر سکیں لیکن اس طریقے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کو ساؤس لیبنان کے علاقوں میں نظر آ جائیں گی تو دیکھا آپ نے سمیت چودری کی یہ گراؤنڈ ریپورٹ ساؤس لیبنان سے وہیں عرب میں مہا سنگرام کی دستک صاف طور پر سنائی دے رہی ہے یہ جنگ اب پورے عرب میں پھیلنے والی ہے ایسا لگتا ہے حضب اللہ سعید باقی پروکسی سنگٹوں کے پانچ لاک لڑا کے اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہیں نصر اللہ نے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کی میمپنگ پوری کر لیے اور لانگ رینج مسائلیں تینات ہو چکی جمعہ خصوات 13 بندہ لبیتی غزہ لبنان اسرائیل سیوہ بلیو لائن ٹو تھاؤزن اور اس پر خات لگائے حضب اللہ کے لڑا کے 10 جلائی کو آپریشن ڈیزائن ہوا اور 11 جلائی کے صبح حضب اللہ کے حملوں سے اسرائیل تہل اٹھا حضب اللہ نے 11 جلائی کی صبح پہلا فائر کیا اور اتری اسرائیل کی آبادی میں ایک مکان اڑا دیا حضب اللہ لڑاکوں کے بیرل سے دوسرا راکٹ نکلا اور اسرائیل کی سین یہ چوکی دھست ہو گئی اور اس کے بعد راکٹ اور بیزالو کی انگینت پر ساتھ ہونے لگی جس جنگ کی آشنکہ سے امریکہ اور اسرائیل چنتے تھے وہ شروع ہو چکی اور اس جنگ کے لائیو پرسارن کے لیے گراؤنڈ زیرو پر پہنچنے والا دنیا کا پہلا چینل ہے ٹی وی نائن بھارت برش اس سمیں ٹی وی نائن آ پہنچا ہے اس اپی سینٹر پر اس جگہ پر جسے وشوت کا اپی سینٹر بھی کہا جانے لگا ہے جی آپ نے بلکل ٹھیک سمجھا اس سمیں ہم موجود ہیں لیبنین کی رازدانی بیرٹ میں اسرائیل پر اب سے پہلے حضب اللہ نے اتنے بڑے حملے نہیں کیے تھے 11 جولائی کی صبح حضب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ اور بیزالوں کی برسات کر دی پہلی بار حضب اللہ نے اسرائیل پر 100 کلومیٹر کے اندر تک حملے کیے اتری اسرائیل کے ماؤنٹ ہرمون گیللی کے ماؤنٹ میرون اتری اسرائیل کے ماؤنٹ تیبور اور پشمی اسرائیل کے ماؤنٹ اربیل تک حضب اللہ نے حملے کیے اسرائیل کے پانچ شہروں کو حضب اللہ نے ٹارگٹ کیا حضب اللہ کے 27 ہزار سے زیادہ لڑا کے اسرائیل پورڈر پر تینات ہیں اور راکٹ لانچر سے لگاتار حملے کر رہے ہیں اسرائیل پر حضب اللہ نے اتنے بڑے حملے پہلے کبھی نہیں کیے اسرائیل پر حضب اللہ نے اتنے بڑے حملے پہلے کبھی نہیں کیے کہ اسرائیل اپنی پوری طاقت لگا چکا ہے اب حضب اللہ کے لڑا کے اپنی پوری شکتی کے ساتھ تینات ہیں اسرائیل کو جنگ کے انجام کے لیے تیار رہنا چاہیے حضب اللہ کے حملوں میں اسرائیل کے کئی سینی بیس، سربلانس اور ریڈار سسٹم تھوست ہو چکے ہیں 11 جولائی کے حملوں میں اسرائیل کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے حضب اللہ کا ایک راکٹ بیت ہمچیس میں گرا اس حملے میں اسرائیلی ووچ ٹاور پر تینات اسرائیلی سینک زخمی ہو گیا حضب اللہ نے باشان ڈیویجن کی بیرکوں پر بھی حملے کیے ان حملوں میں کئی اسرائیلی سینکوں کے گھائل ہونے کے ریپورٹ ہے حضب اللہ کے ان حملوں کو اسرائیل اور لیبنان جنگ کی شروعات مانا جا رہا ہے اور اس جنگ کی کوریج کے لیے ٹی وی نائن بھارت ورش لیبنان پہنچ چکا ہے حضب اللہ ہر روز لیبنان پر سیکرو اٹاک کرتا ہے آج بھی قریباً سو سے زیادہ کہا جا رہا ہے کہ مسائلے اور ڈرون کی مدد سے سدن لیبنان سے اسرائیل کی علاقوں میں اٹاک کیے گئے خاص ہو پر گیلی کے علاقوں میں اسرائیل کے خلاف 11 جولائی کو شروع ہوئی اس جنگ میں ٹراغزی سنگتنوں کے گھٹپندہ نے حملے کیے دیکھیں کس سنگتن نے اسرائیل کے خلاف کہاں مورچہ کھولا اور ان حملوں میں اسرائیل کے کون سے اہم ٹھکانے دبا ہوئے ایران نے عرب کے شیعہ پروکسی کو ہتھیار سپلائی بڑھا دی ہے اور اسی کے ساتھ اسرائیل کے خلاف ملٹی فرنٹ وار شروع ہو گیا ہے اسرائیل پر سب سے بڑے حملوں کے بعد سینہ ایلرٹ پر ہے اسرائیلی سینہ پرمک ہار جی حالے بھی خود لیبنان سے سٹی سیما پر پہنچے ہیں سینہ پرمک کے بارڈر پر پہنچنے کا مطلب مانا جا رہا ہے کہ اسرائیل لیبنان پر حملے کو تیار ہے اسرائیل لیبنان میں گراؤنڈ آپریشن شروع کر سکتا ہے اسرائیلی وائیو سینہ ہزگلہ کے ٹھکانوں پر بم ورشہ شروع کر سکتی ہے اسرائیلی سینہ پرمک نے اس کی سنکیت بھی دے دیئے اسرائیلی حملے کی آشنکہ اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ ہزگلہ نے اسرائیل پر حملے کا پورا آپریشن ڈیزائن کر لیا ہے ہزگلہ کی ڈرون فورسز نے اسرائیل کے اہم ٹھکانوں کی ریکی پوری کر لی ہے ہزگلہ نے اپنے سینہ سرویشن ڈرون ہدھ ہدھ سے یہ ریکی کی ہے اب ہزگلہ اسرائیل کے اہم ٹھکانوں پر حملے شروع کرنے والا ہے یہ ہدھ ہدھ ڈرون سے لی گئی اسرائیل کے ٹھکانوں کی ویڈیو فوٹیج ہے ہزگلہ نے اسرائیل کے کرٹن مررر، شلاغ ایم سائٹ، سلاح ال شریق، اویطال سائٹ کے انٹیلیجنس اور ارلی وارننگ سسٹم کے ویڈیو جاری کیے ہیں اس کے ساتھی تل الفراس سائٹ کا ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیلی کمانڈ ہیٹکوارٹر، مالیم گولانی بیرک، کلہ تقنیق، اللہ لیک بیرک، نافہ بیس، سبار بیس اور کاتانیہ تقنیق کی ریکی پوری کر لی ہے اس بلن نے اسرائیل کے آرمی بیس، لور کیبل کار سٹیشن سہید، اسرائیلی سینہ کے انفانٹری بیس، ہموشت سائٹ کا بھی ویڈیو جاری کیا ہے اسرائیل اور ہزباللہ کی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اس جنگ کی تیاری کے لیے ایران نے بھی تیاری پوری کر لی ہے ایران نے بیلسٹک بیزالو کا پروڈکشن تیز کر دیا ہے کیونکہ ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہزباللہ پر حملہ ہوا تو اسرائیل ایران کا سیدھا یدش شروع ہو جائے گا ہزباللہ نے اعلانیں جنگ کر دیا ہے اور اس جنگ کو عرب بناش کا ٹرگر مانا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹیوی نائن بھارت برش تو تمام جانکاریوں سے بھری یہ ڈیٹیل ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی اور اس وقت اہم خبر اسرائیل نے ابھی ابھی ایک بڑا حملہ کیا ہے ہزباللہ کے ٹھکانوں کو بنایا گیا ہے نشانہ آئی ڈی ایف کا یہ حملہ تھا آئی ڈی ایف کے حملے میں ہزباللہ کے کئی سینٹھکانیں تباہ ہو گئے ہیں سبین اور ٹائر حرفہ میں یہ زوردار پرہار ہوا ہے اس کی تصویریں ٹیوی نائن بھارت برش پر آپ کے سامنے ہیں اتری لبنان میں فائٹر جیٹ سے بوم گرائے گئے تو دیکھیں اتری لبنان میں یہ حملہ ہوا ہے اور ساؤت لبنان میں اس وقت ٹیوی نائن بھارت برش کی ٹیم موجود ہے ایک بڑی خبر اور آ رہی ہے لبنان کے نیتا کا ایک بھڑکاؤ بیان آیا ہے لبنان کے ساتھ آئے عرب دیش سمیر گیگوہ کا یہ بیان صرف لبنان ہی کیوں پس رہا ہے یہ آوان کیا گیا ہے یعنی عرب دیشوں کو جنگ میں ساتھ آنے کا نیوتا دیا جا رہا ہے تو دیکھیں صاف طور پر لبنان کے اس نیتا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اوائی سی میں یعنی تمام جو اسلامی ملک ہیں وہ تو ستاون ہے لبنان ہی آخر اس جنگ میں اکیلے کیوں پس رہا ہے اور اس بیچ غازہ سے بہت بڑی خبر ہے غازہ پر آئی ڈی ایف کا بڑا حملہ ہوا ہے آئی ڈی ایف کے ودھونسک حملے میں پھاری تباہی مچی ہے یہ دیکھئے تصویریں غازہ سے یہ تازہ تصویریں آئی ڈی ایف کے ودھونسک حملوں کی اور اسرائیل لبنان کے بیچ بھیشن جنگ کی آشنگ کا لبنان سیما پر سبھی گاؤں خالی کرائے گئے ہیں خالی کرائے جا رہے گاؤں میں پہنچی ہے ٹی وی نائن بھارت ورش کی ٹیم لبنان سیما سے ٹی وی نائن کی ایک اور گراؤنڈ ریپورٹ اب آپ کے سامنے آنے جا رہی ہیں یہاں سے زیادہ تر لوگ یا تو جا چکے ہیں یا پھر گھروں میں بنے بنکس یا دوسری جگہ سرکشت ہیں اور یہاں سے میں آپ کو یہاں کی ایک تصویر دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں میرے کیمرہ پرسن آپ کو پھر دکھائیں یہ یو این کا جو پوسٹ ہے یو این کی جس میں یہاں پر حالا کی چائنیز کنٹیجنٹ ہے جو اس کی رکشہ کے لئے یہاں بیٹھا ہے یو این کے چارٹر کے دوران اور اسی کے سامنے اسرائیل کی پوسٹ بھی ہے جہاں سے لگاتا ہے اسرائیل جو ہے وہ یہاں پر لیبنان کے علاقوں میں ٹارگیٹ کر رہا ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو اسرائیل کی پوسٹ نظر آ جائے گی آخری let's move let's move move اور یہ آخری جگہ ہے جہاں سے میں آپ کو یہ ساری پکچر یہ ساری تصویریں دکھا رہا ہوں اور یہ انپورٹنٹ آپ کے لئے اس لئے جاننا ہے کہ ابھی یہاں پر لیبنان اور اسرائیل کے بورڈر پر کیا تازہ حالات ہیں ہمیں کچھ ہی سیکنڈ رکھنے دیا گیا کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ یہاں سے زیادے رکھیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اسرائیل وہاں سے فائر کرے اور ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹیم میڈیا کی ہے یا کس کے اور اس میں آپ کو نقصان پہنچ سکے اور دیکھیں یہ آپ کے لئے ایکسلوزیو تصویر ہے ٹیوین بھارت ورش لے کر آیا ہے یہ سور کا علاقہ ہے یعنی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویسٹ لیبنان کا جو علاقہ ہے خاص طور پر جو ساؤت لیبنان میں ویسٹ کا علاقہ ہے جہاں پر جو بورڈر ایریا ہے وہ یہاں کا لگتا ہوا ہے اور ابھی انپورٹنٹ یہ ہے کہ اس پورے علاقے میں اگر آپ دیکھیں گے آپ سمجھ آئے گا آپ کو کوئی بھی شخص یہاں پر نظر نہیں آئے گا ہمیں اب تک اس پورے علاقے میں ایک سے دو لوگ ہی نظر آئے اور دیکھیں میں آپ کو گھروں کی تصویر ایک بار پھر دکھا دوں کہ گھر یہاں پر زیادہ یا تو خالی کرا دیے گئے ہیں یا پھر یہ لوگ بنکس میں دوسری جگہوں پر چلے گئے ہیں جس کتا سالات ہیں اور دیکھیں یہاں پر آپ کو ہزبورلہ کے آپ کو فلیکس نظر آ جائیں گے یہ دکھانے کے لئے کہ یہ علاقہ پورا ہزبورلہ کا علاقہ ہے اس میں کئی جو پیلے فلیکس ہیں یلو فلیکس ہیں وہ سارے ہزبورلہ کے فلیکس ہیں بیچ ب بیچ میں آپ کو دوسرے فلیکس بھی نظر آئیں گے لیکن زیادہ تر فلیکس جو ہے وہ ہزبورلہ کے فلیکس ہیں ڈومینیشن کا یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں ان کی پریزنس کا کو مارک کرتے ہوئے یہ فلیکس یہاں پر لگائے گئے ہیں اور ہم میں آپ کو یہ پورے علاقوں سے یہ تصویریں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں اس سمیے کے کیا تازہ حالات ہیں اور یہ پورا پیچ جو ہے یہ قریباً تین سے چار کلومیٹر کے دیکھیں کہ یون کی گاڑیاں بھی آپ دیک ہیں کہ جو لگاتار یہاں پر یون کی گاڑیوں کی بومنٹ ہو رہی ہے ان کے لئے جو سمان ہے رسط کا ساجو سمان وہ یہاں سے ان کے لئے پہنچ رہا ہے اور ابھی یہ پورا علاقہ لائن آف فائر میں ہے کیونکہ یہاں پر لگاتار اسرائیل بھی ٹارگیٹ کر رہا اور ہزبورلہ کی طرف سے بھی اسرائیل پر ٹارگیٹ کیے جا رہے ہیں لیکن سب سے میں انپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ابھی یہ پورا علاقہ تینچن میں ہے اس پورے علاقے کے اندر سیچوشن جو ہے بہت زیادہ اچھی نہیں ہے یہاں پر لگاتار فائر چل رہا ہے تو دیکھیں جہاں ہزباللہ کا ہے گڑ وہاں موجود ہے ٹی وی نائن کی جاباز ٹیم اور بلکل بارڈر ایریاز تک پہنچ گئے ہیں ہمارے سیوگی سمیت چودری اور اس بیچ ہزباللہ چیف نصر اللہ نے بہت بڑی دھمکی دیئے ہزباللہ لڑاکوں کی موت سے بھڑکا نصر اللہ ہزباللہ چیف کی بہت بڑی دھمکی سامنے آئی جہاں تناف کے بیچ نصر اللہ کا بارودی جہاد جہاد پرتیرود اور شہدت ہماری سنسکرتی کا حصہ ہے یہ کہا ہے نصر اللہ نے امریکہ برٹین نے ہماری سنسکرتی کو چلنے کی کوشش کی جہاد اور پرتیرود کی افدھارنا بدلنے کی کوشش کی گئی جہاد کو موت کے برابر بتانا بہت بڑی غلطی ہے یہ کہا ہے ہزباللہ کے چیف نصر اللہ نے اور ہزباللہ نے آئی ڈی ایف ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے رادار ریڈیو سٹیشن اور آر اینڈ ڈوم سینٹر کو بنایا گیا ہے نشانہ لانگ رینج مسائل اور راکٹ سے تازہ ٹانک پر جام کیے گئے ہزباللہ کے حملے میں دو اسرائیلی کمانڈرز کی بھی جان چلی گئی تو یہ تصویریں صاف طور پر بتا رہی ہیں کہ ہزباللہ نے اس بار کے ایسی بارودی تیاری کی ہے اور جنگ مہا وناشکاری ہوگی اس کے پورے آثار بن رہے ہیں یہ دیکھئے اسرائیل لیبنان سیما پر ہتھیاروں سے حملے ہوئے ہیں آر پی جی سے حملے ہوئے ہیں مین پیٹ سے حملے ہوئے ہیں انٹی ٹینگ گائیڈڈ مسائل کا استعمال کیا گیا ہے اور ٹائپ تھرٹی سکس ایک سو سات ایم ایم راکٹ بھی داگی گئی ہے ہتھیاروں سے جو حملے کیے جا رہے ہیں وہ کہاں کیے جا رہے ہیں آئی ڈی ایف کے بیس پر کیے جا رہے ہیں راڈار ریڈیو سٹیشن پر کیے جا رہے ہیں اور آئیرن ڈوم سینٹر جسے سرکشہ کوچ مانا جاتا ہے اسرائیل کا اس پر کیا جا رہا ہے اٹیک خاص بات کیا ہے خاص بات یہ کہ ڈون سے ہزباللہ نے آئی ڈی ایف ٹھکانوں کی باقاعدہ رکی کی ہے اس کے بعد یہ بڑے حملے کی ہیں کچھ گھنٹوں میں ہزباللہ کے بڑے حملوں کی آشنکہ بھی بنی ہوئی ہے اور دیکھئے ایک اور اہم خبر اتری اسرائیل میں ہزباللہ کا حملہ ہو گیا ہے ہزباللہ کے کئی راکٹ آسمان میں تباہ کیے گئے ہیں اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے انہیں انٹرسیپٹ کیا نورٹ اسرائیل کی یہ خبر بہت اہم کیونکہ یہاں پر ہزباللہ نے تابر توڑ اٹیک کیے ہیں ہزباللہ کے کئی راکٹ ان تصویروں میں آپ آسمان میں دیکھ سکتے ہیں جنہیں کیا گیا ہے تباہ اسرائیلی ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اور دیکھئے ہزباللہ پر اسرائیل کی بھیشن بمباری ہوئی ہے لبنان میں گھس کر آئی ڈی ایف نے کردیا ہے ہوای حملہ ہزباللہ کے چھکانوں پر گھرائے گئے ہیں بوم یہ دیکھئے تصویریں اور سب سے خاص اور اہم بات یہ کہ لبنان میں دو سو کلو کے بوم سے تازہ حملہ بھولا گیا ہے تصویریں آپ دیکھئے کس طرح سے دو سو کلو کا بھاری بھرکم بوم گرائے گیا ہے لبنان میں تو دیکھا آپ نے یہ ہے اسرائیل کا بارودی بدلہ دونوں طرف سے بڑے حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے لبنان پر حملہ ہزباللہ کے چھکانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے اور وہاں پر بوم گرائے گئے ہیں بڑی سنکھا میں سینہ لبنان بورڈر بھیجی گئی ہے ید کی یہ بڑی تیاری سامنے آ رہی ہے لبنان میں دو سو کلو کے بوم داگے گئے ہیں جس کی تصویر ہم نے آپ کو دکھائی ویڈیو دکھایا ٹینک برگیٹ بھی لبنان کی سیما پر تینات کی گئی ہے یہ اسرائیل کی کتنی زبردست تیاری ہے یہ ہم دکھا رہے ہیں اسرائیل میں بورڈر ایڈیاز پر یہ تیاری ہے اور دوسری طرف موجود ہیں ہمارے سیوگی سمیت چودری لبنان میں حضب اللہ پر گلائٹ بوم سے اٹیک کیا گیا ہے سیما پر لڑاکو ویبان اڑان بھرتے ہوئے لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں سامنے آ رہی ہیں خاص بات یہ کہ اسرائیلی سینہ پرمک نے لبنان سیما کا بھی دورہ کیا ہے یعنی یہ ساری خبریں کس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ آنے والے وقت میں یہاں پر بڑا یدھ چھڑنے جا رہا ہے اور ابھی ابھی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے حضب اللہ کے خلاف بڑے آپریشن کے سنکیت مل رہے ہیں نیتنیاہو نے رد کر دیا ہے اپنا ہنگری کا دورہ آج یا کل میں ہو سکتا ہے کوئی بڑا فیصلہ تو کیا واقعی کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے اور جلد ہونے جا رہا ہے ہنگری کا دورہ کینسل کر دیا ہے اسرائیلی پی ایم نے اور اس وقت دیکھئے غازہ فرنٹ سے بھی ایک بڑی خبر آ رہی ہے رافہ میں حماس نے اڑایا ہے آئیڈی اف کا ٹینک حماس لڑاکے نے ٹینک کے نیچے رکھا ویس پھوٹک یہ دیکھئے تصویریں ویس پھوٹک سے ٹینک پوری طرح سے تباہ ہو جاتا ہے اور وہیں غازہ میں بھی لگتار بھارود برس رہا ہے غازہ کے شجائعہ میں آئیڈی اف کا بھیان پورا ہو گیا ہے شجائعہ کو حماس مقت کرنے کا کر دیا گیا ہے دعویٰ پورا شجائعہ شہر ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا ہے بھارودی پانش کے بعد یہ دیکھئے تصویریں اب یہ پورا شہر کس طرح سے ویران برباد اور تباہ نظر آ رہا ہے غازہ میں اب تک 38 ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل پر تین طرف سے اس وقت حملہ بولا جا رہا ہے جیہاں حزباللہ، ہوتی اور حماس یعنی ایران کے تمام پروکسیز ایک ساتھ مل کر اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل کے تین پورٹس پر بڑے حملے انجام دیے گئے ہیں تو ایران کے تینوں پروکسیز اس وقت اسرائیل پر مل کر بڑے حملے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسرائیل کی جو اہم جگہیں ہیں ان کو لگاتار کیا جا رہا ہے اور اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اسرائیل پر ٹریپل اٹیک ہے یہ دیکھئے لبنان حزباللہ لگاتار یہاں سے حملے کر رہا ہے یمن میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہوتی کس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں تمام جو شپس لال ساگر سے ہو کر گزر رہے ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے نشانہ اور سیریا میں ایرانی پروکسی گروپ کا لگاتار وہ ایکشن میں نظر آ رہے ہیں اٹیکس کا سلسلہ جاری ہے تین پورٹ پر مسائل اٹیک کی گئی ہے اسرائیل کے اب تک یہ کون کون سے پورٹ ہیں ہائفہ پورٹ ایلارٹ پورٹ اور اجدود پورٹ کو نشانہ بنایا گیا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ایراکی پروکسی کا اسرائیلی ٹھکانوں پر یہ حملہ ہوا ہے یعنی ایراکی پروکسی بھی اس وقت ایران کے ساتھ نظر آ رہے ہیں اور لگاتار حملوں کو انجام دیا جا رہا ہے سیریا میں گولن ہائٹس میں بھی راکیٹ داگنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں تو میڈل ایسٹ کل ملا کر کس طرح سے سلکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ہم نے آپ کو دکھایا ان خبروں کے ذریعے اور اب بات کرتے ہیں روس یوکرین جنگ کے فرنٹ کی بڑی خبر ہے نیٹو نے جنگ کا دائرہ بڑھانے کے سنکیت دے دی ہیں واشنگٹن ڈیکلیریشن میں بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے روس چین نورٹ کوریا کے خلاف یہ بڑا اعلان سامنے آیا ہے میڈل ایسٹ وشوید کا اپی سینٹر بن سکتا ہے یہ کہا گیا تو دیکھیں نیٹو ڈیکلیریشن میں جو باتیں کہی گئی ہیں وہ اپنے آپ میں بہت اہم ہے میڈل ایسٹ کے مدد نظر بھی اور خاص کر کے نیٹو اب دو بڑے وار فرنٹس میں انوالو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک تو یوکرین کا فرنٹ ہے اور دوسرا اسرائل کا فرنٹ یوکرین کے بھی ساتھ نیٹو اور اسرائل کے ساتھ بھی نیٹو یہ کل ملا کر بتانے کی کوشش کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میڈل ایسٹ ورلڈ وار تھری کا نیا ایپی سینٹر بن سکتا ہے تو ایک طرح سے نیٹو نے تیسرے وشوید کا اعلان کر دیا ہے اس کے پانچ پرماڈ ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں پہلا پرماڈ دو ایسے گھڑ بن رہے ہیں جو ایک دوسرے کے دشمن ہے یہ ہے گھڑ بندی اور بڑا پلان بنایا جا رہا ہے ایک طرف روس چین نورٹ کوریا اور ایران ہیں تو دوسری طرف نیٹو یوکرین اسرائل اور کچھ عرب دیشوں کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں جنگ کا دائرہ بڑھنے کی آشنگ کا بنی ہوئی ہے اب دوسرا پرماڈ پرماڈو اٹیک کا پلان نیٹو نے صاف کر دیا ہے کہ روس چین نورٹ کوریا پرماڈو حملے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تیسرا پرماڈ یہ ہے کہ اس پورے تناو یا یوں کہہ لیجئے وشوید کے خطرے کا اپی سنٹر بن چکا ہے میڈل ایسٹ اس پورے تناو کے بیچ نیٹو نے جارڈن میں پہلا دفتر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے چوتھا پرماڈ ہے کہ نیٹو اور روس جس سیدھی ٹکڑ سے بچ رہے تھے اس کا ڈر اب سچ ثابت ہوتا نظر آ رہا ہے تناو اس قدر بڑھ گیا ہے کہ بیلا روس سے سٹے نیٹو دیش پولنڈ میں سین نے تیناتی کی گئی ہے اب پانچ ماں پرماڈ پانچ ماں پرماڈ ہے ایران لبنان مورچے پر بڑھتی جنگ جس کو ایران اپنے پروکسی سنگٹنوں کی مدد سے اور زیادہ بھڑکانے کا کام کر رہا ہے اور اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیسرے وشوید کا کاؤنڈ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے مہا وناش کا اب تک کا سب سے بڑا سائرن بج اٹھا ہے یہ سائرن تب بجا جب یوکرین نے سٹارم شیڈو میسائل اور ڈرون سے روس کے دس پرانتوں کو دہلا دیا موسیقی روس میں یوکرین نے اب تک کا سب سے بڑا حملہ کر دیا ہے یوکرین نے پہلی بار ایک ساتھی روس کے دس شہروں میں وناش کی بہت بڑی آگ بھڑکا دی روس کے اندر یوکرین کا یہ وہ حملہ ہے جو تیسرے وشوید کا سب سے بڑا کارن بننے جا رہا ہے روس اس کا بدلہ نہ صرف یوکرین سے لے کا پل کی نیٹوں کا اصطتب مٹا سکتا ہے روس کے دس شہروں میں ایک ساتھ اسی وقت دھماکے ہوئے روس کی دھرتی اس وقت بھونی طرح سے دہل گئی جس وقت ابرکہ کی راجدھانی واشنگٹن میں نیٹوں کی سمیٹ ہو رہی تھی نیٹوں روس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پلان بنا رہا تھا ٹھیک اسی وقت یوکرینی فورس نے روس میں اب تک کی سب سے بڑی تباہی مچا دی نیٹوں سمیٹ کے بعد برٹن نے یوکرین کو سٹرم شیڈو مسائل سے روسی دھرتی پر حملے کرنے کی چھوٹ دے دی ہے امریکہ اور نیٹوں یوکرین کو ایٹی اے سی ایمیس مسائل سے بھی حملہ کرنے کی چھوٹ دینے پر وچار کر رہے ہیں برٹن کے نئے پردھار منتری کیر سٹارمر نے کہہ دیا ہے کہ یوکرین سٹرم شیڈو مسائل سے روس کے اندر سینر ٹھیکاروں پر حملے کر سکتا ہے یوکرین بریٹش مسائل کا استعمال جس طرح سے کرنا چاہے کر سکتا ہے مطلب یہ کہ بریٹن کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے یوکرین بریٹش سٹارمر شیڈو سے روس کے اندر کسی بھی جگہ تھماکے کر سکتا ہے ریٹو کے نئے آشرباد اور بریٹن کی چھوٹ کے ساتھ ہی زیلنسکی اور ان کی سینہ کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں ریٹو سمیٹ میں شامل ہونے پہنچے زیلنسکی نے واشنگٹن میں اعلان کر دیا کہ وہ پوتن کو ختم کر دیں گے تو زیلنسکی کی سینہ نے روس کی دھرتی کو جلانا شروع کر دیا روس کے اندر یوکرین کے لانگ رینج حملے شروع ہو گئے یوکرینی فورس نے موسکو میں تین ڈرون تاگے حملے کے بعد ایک عمارت میں آگ لگ گئے یوکرینی فورس نے دو درجن ڈرون تاگ کر چچنیا کو بری طرح سے دہلا دیا سوچی میں یوکرینی نے سٹارم شیڈو میزائل سے دھاوا بولا حملے کی وجہ سے ایک بلڈنگ میں بھی شناگ لگ گئے یوکرینی کے حملے کے بعد سین پیٹرز برگ میں بھی دو عمارت آگ کی لپٹوں میں گھر گئے موسیقی روستوک میں یوکرینی نے تیس ڈرون سے دھاوا بولا حملے کے بعد کئی جگہوں پر بناش کی بڑی جوالا بھڑک گئی بولگو گراد میں بھی یوکرینی نے ایک کے بعد کئی بلاسٹ کی یوکرینی کے حملے سے کریمیا میں روسی سینہ کے ڈھیکانے جل کر بھاسم ہو گئے یوکرینی نے بھاسم دے دیا ڈیپرو میں یوکرینی نے روسی سینہ کے پندرہ بوٹ کو تباہ کر دیا ڈانسک میں یوکرینی نے روس کی سینہ ٹکڑی کو ختم کر دیا یوکرینی نے کھیرسون میں ڈرون حملہ کر روس کی انفانٹری اور ہتھیار کو جلا دیا یوکرینی فائٹر جیٹ نے روس کے تھکانوں پر ہائی پرسیشن بموں کی پرسات کی روس کے تین تھکانے ختم ہو گئے آرکیب میں یوکرینی نے روس کے فیلڈ ہتھیار ڈپو کو بمباری کر تباہ کر دیا سیپوریزیا میں یوکرینی حملے میں روس کا پی ایم پی بھاسم ہو گیا